پردیش بھر کے سکولوں میں اٹل سکول بردی یوزنگ کے تحت بچوں کو دیے گئے بیگ دس دن کے اندر ہی فٹ گئے ہیں کئی سکولوں میں تو بیگ کی سلائی کا ایک سبتہ کے بیتر اکھڑنے سے اس ساری یوزنگ پر پرسنچن لگ رہے ہیں حمیر پو جلہ کے کئی سکولوں میں یوزنگ کے تحت گتما ہی بچوں کو بیگ دیے گئے تھے جس کے کئی جگہ پر سلائی فٹنے کے معاملے سامنے آئے ہیں شکشہ بیبھاگ کی ماں نے تو بیبھاگ بھی شکشہ ندیش شالے شنگلہ پر ساری جمعیداری کی بات کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے پردیش بھر کے سکولوں میں اٹل سکول بردی یوزنگ کے تحت بچوں کو دیے گئے بیگ دس دنوں کے اندر ہی فٹ گئے ہیں کئی سکولوں میں تو بیگ کی سلائی ایک سبتہ کے بھیتر ہی ادھرنے سے اٹل سکول بردی یوزنگ پر پرسنچن لگ رہے ہیں ہمیر پورجلہ کے کئی سکولوں میں یوزنگ کے تحت گتما دیے گئے بیگ کی سلائی کے ساتھ کئی جگہوں سے فٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بہین شکشہ بیبھاگ کی مانی تو بیبھاگ بھی شکشہ ندیش شالے شملا پر ساری جمہداری کی بات کہہ کر پلہ جھاڑنے میں لگا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش بھر کے سبھی سرکاری سکولوں میں نینی حالوں کو اٹل سکول بردی یوزنگ کے تحت فری میں بردی اور سکول بیگ دیے گئے لیکن گھٹیا قسم کے بیگ کے بانٹے جانے کے چلتے اب بیگ کچھ ہی دنوں میں فٹنے لگے ہیں لمبے سمائے سے بردی اور بیگ کے لیے انتظار کرنے کے بعد بھی گھٹیا بیگ ملنے پر ابھیباب کو نے بھی گہرا روش پرکٹ کیا ہے سکول نینی حالوں نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے ہی سکول بیگ دیے گئے تھے اور بیگ کی سلائی اُدھڑ رہی ہے تو کئی جگہ سے بیگ فٹ بھی چکا ہے انہوں نے بتایا کہ بیگ فٹنے کے بعد اب دوسرے بیگ میں کتابیں لانی پڑ رہی ہیں کیسے فٹا آپ کا بیگ پھر فٹ گیا کیا مطلب کہ اس لائی نکل گئی کیا ہوا بیگ کے ساتھ میں اس کی سلائی اُدھڑ گئی تو اب نہیں لارہے ہیں آپ سکول اس بیگ کو ٹھیک نہیں تھا وہ کب ملا تھا بیگ سر بیگ ملا تھا آپ کو سرکاری کیا ہوا پھر کیسے فٹا کتنے دل پہلے ملا تھا آپ کو بیگ سر 10-20 شکشہ اُپنیدیش کریلے میں اٹل برتی یوزنہ کے انچارز راجیش حمدر نے بتایا کہ چلاستر پر اس طرح کی شکایتوں کرنے بارن نہیں کیا جاتا ہے جبکہ اس کی شکایت شملا نیدیش آلے کو بھی بھیجی جاتی ہے بہیں ہمیرپور میں بردی یا بیگ کے خراب ہونے کی شکایت آئی ہے اسے شملا بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنی دیش آلے ہی نیدنے لے گا کہ بیگ سپلائی کرنے بالی کمپنی کو نوٹس کر دوبارہ بیگ بھیجنے کو کہا جاتا ہے یا پھر پنیلٹی ڈالی جاتی ہے یونیفورمز ہیں چائے بیگ ہے یہ سارا کام چلتا ہے ڈریکٹیٹ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن شملا سے وہاں پہ ہر ڈسٹی کی جتنے بھی ایجوکیشن بلوکس ہیں وہاں سے جو کنسرنڈ بی آرسیز ہیں اپنے بلوک کے جتنے بھی سکولوں کی سٹنٹھ ہوگی وہ پر فارورڈ کرتے ہیں وہاں پہ ڈریکٹیٹ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن ساتھ میں ڈریکٹیٹ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن مل کر ایک ٹنڈرنگ پروسس ہوتی ہے اس میں کنسرنڈ کمپنیز کو ابنڈن کی جتا ہے کہ کس دسٹک میں کتنے کتنے وردیاں یونیفورمز یا بیگ جو پہنچا رہے ہیں اور سٹنٹھ کے حساب سے یہ آرڈر پریس ہوتا کمپنیز کا اور جو کمپنی آرڈر لیتی ہے وہ کنسرنڈ بلوکس کو آگے بیگز یا یونیفورمز وہ فارورڈ کی جاتے ہیں اور کنسرنڈ بی پیوز بلوک پروجیکٹ آف سر بہتے ہیں ہر بلوک پہ ہوتے ہیں سیرن بو سپرنگ سے بلوکتے ہیں وہ اپنے کنسرنڈ سکولوں کو آگے ان کو سپلائی کرتے ہیں اور وہاں پہ سکول آتھارٹیز بچوں کو بیگ یا یونیفورمز سو بھی اوپر سے آئیں گی چیزیں یہ آگے بچوں میں ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں رہی کوالیٹی کی بات تو ڈریکٹیٹ آف ایلیو انٹری ایڈیوکیشن نے یہاں پہ سارے کنسرنڈ بی پیوز کو چٹھی نکالی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں سے آپ نے رینڈم لی یونیفورمز لے لو چاہے بیگز لے لو رینڈم لی سیمپل نکالنے ہیں اور اس سے پہلے جب سپلائی کنسرنڈ بی پیوز آفیس میں پہنچتی ہے اس سے پہلے سیمپلز جس کو پر کمپنی کے ساتھ کرا رہا ہوتا ہے کہ یہی سیمپل یہی بیگ یا بردنی آپ سپلائی کریں گے وہ سیمپل پیسیز کنسرنڈ بیو پیو آفیس میں پہنچتے ہوتے ہیں جو بی پیو ہیں یا سینر موس پرنسپلز ہیں وہ رینڈم لی وہاں سے جو سپلائی آئی ایو بردنیوں کی یا بیگز کی اس کو نکالتے ہیں اور میچنگ کرتے ہیں ان کی اگر آئی ایوی سپلائی اور سیمپلز جو ایشو ہو رکھتے ہیں کہ اس کو ملان کرنا ہے اگر اس میں کوئی ٹوٹی یا کمی پائی جاتی ہے تو ان کو یہ ڈیریکشنز ہیں کہ ڈیکٹر آف ایلیمنٹری ایڈیوکیشن اور خادی پورتی بیواغ شملا میں اس کی آپ لکھت میں یہ ایمیل کے دوارا ریپورٹنگ کر دیں اس سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے اس سے پچھے ایک وردیوں کے ٹائم پر یہ پرسیس ہویا تھا کہ جو سیمپل انہوں نے رینڈم لی نکالے تھے ان کی ان کو لیاب ٹسٹنگ کیلی شملا میں بھیجنا پڑتا تھا تو وہاں سے اوکے ہوتا ہے آگے تبھی ریپورٹس کنسرنڈ آفیسز میں پہنچتے ہیں کہ اگر آپ ان بیگس کو یا وردیوں کو ڈیسٹریبوٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ پرسیور ہوتا ہے تو اس میں ہمارے ڈیپٹیٹر آفیس کا یا اس ٹائپ پہ کوئی انوالمنٹ نہیں اٹھتی ہے اوپر سے اس ٹائپ کی ہوگا یہ کنسرنڈ بی پیس کو چل جاتی ہے اور وہاں سے آگے فردر ڈیسٹریبوشن ہوتی ہے اگر کمپنین آئی بچوں کی اگر آتی ہے مالوات تو کیا رہے گا آگے مہا کی طرف سے اب یہ اوپر ہوتے ہیں اب اس کے بارے میں جو ہائیر اتھارٹی سپر بچیں ڈیریکٹر آف ڈیریکٹر آف ڈیوکیشن والے ہیں یا وہی یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اچھلی ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی بیگ میں یا کسی بردی میں کمی پای جاتی ہے کمی پای جاتی ہے تو جہاں سے ڈیسٹریبوشن ہوئی ہے ان کے دھیان میں لائے جاتا ہے اس کنسرڈ پرنسیبل کے وہ کنسرڈ پرنسیبل جو ہے جو کنسرڈ بی پیوز ہیں ان کو وہ کمپلینٹ کرتے ہیں اور کنسرڈ بی پیوز پھر کھا دے اپورتی بیواغ والوں کو کی ایسے ملان ہوا تھا اور آپ نے ہمیں اوکے کیا ڈیریکٹر آف اس کے بعد یہ کمی پای جاری ہیں لوگوں میں کمپلینٹ آ رہی ہے تو پر جو ہمارے سرکار ہے یا جو اوپر ہیر اتھولٹیز بیٹھ ہی ہیں وہ ڈیسیڈ کریں گے کیا کٹ رہا ہے اس میں ہم لوگ اگر اسی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس کمپلینٹ کو پر ہیر اتھولٹیز یا ہمارے ہیر اتھولٹیز کے جو اتھولٹیز ان کو ہم لوگ انفرم کر ستا ہے ٹیلی فونکلی چاہے ہم لوگ ریٹن میں کی سٹیپ کی کمپلینٹس آ رہی ہیں پھر ہیر اتھولٹیز ڈیسیڈ کریں گے کیا کرنا ہے اس کا